کہ یزگرد نے خواب میں اپنے باپ خسرو پرویز کو دیکھا اور خسرو پرویز نے اسے کہا کہ اپنی فوج میں سے ایسے بہدر افسر اہدیدار اور سپاہی منتخب کرو جو اپنے وطن پر جانے قربان کرنے سے دریغ نہ کریں انہیں باہر نکال کر مسلمانوں پر حملہ کراؤ اور یہ جامباز احد کر کے باہر نکلیں کہ مسلمانوں کو کاٹ کر واپس آنا ہے یا واپس آنا ہی نہیں ایک روایت یہ ہے کہ علم نجوم و جوتش کے ایک ماہر نے زاچہ تیار کر کے یزگرد کو ایک خاص دن اور وقت بتایا تھا کہ اس دن مسلمانوں پر حملہ کیا جائے تو کامیابی حاصل ہوگی اور بہرے شیر بھی بچ جائے گا اور مدائن بھی اس نجومی نے یزگرد سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ بدی ترک کر دے اور کسی غیر عورت کے قریب نہ جائے یہی روایت صحیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ آتش پرستوں کا شاہی خاندان علم نجوم اور فالناموں میں یقین رکھتا تھا رستم جو بہت دوری جاریخیت اور جنرل شپ کی بے مثال علامت سمجھا جاتا تھا خود علم نجوم پڑھا ہوا تھا اور اس کے اپنے ہی بنائے ہوئے زائچوں نے اسے بزدل بنا دیا تھا اس کی پیشنگوئی یہ تھی کہ سلطنت فارض ختم ہو جائے گی ایک موریخ نے ذرا مختلف روایت لکھی ہے وہ یہ کہ پران نے یزگرد سے کہا تھا کہ مسلمانوں پر ایک ایسا حلہ بولا جائے کہ ان کے پاؤں اکھڑ جائیں اور اس سے اپنی فوج کا خون گرمایا جائے اور ان میں غیرت پیدا کی جائے اور پھر ان سے کہا جائے کہ جو سب سے زیادہ غیرت مند ہیں اور اپنے آپ کو بہدور سمجھتے ہیں وہ حملے کے لیے تیار ہو جائیں اور یزدی اس موریخ کے مطابق پران نے یزگرد سے کہا مت بھولو کہ یہاں کے عمرہ اور لوگوں کے نمائندے تمہیں اس لیے لائے تھے کہ تم فارس کو عربوں سے بچاؤ گے میں تمہاری خاطر تخت سے دستبردار ہو گئی تھی خون کا آخری قطرہ بھی بہا دو فوج کا آخری سپاہی بھی مروا دو دجلہ کے کنارے عربوں کی لاشوں کے امبار لگا دو ابھی بھرے شیر چلو ان میں کوئی بھی روایت سچی ہو سکتی ہے لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ یزگرد نے دونوں یہودی لڑکیوں کو آزاد کر دیا اور اس حرم کو ذہن سے اتار دیا تھا جس میں ایک سے ایک بڑھ کر حسین لڑکی موجود تھی شاہنائش و عشرت کو اس نے ترک کر دیا اور اپنی ماں نورین اور پوران کو ساتھ لے کر بھرے شیر چلا گیا اس کے ساتھ ماں اور پوران کے علاوہ مدائن کی فوج کے دو جرنیل اور چندے کم درجے کے فوجی افسر بھی تھے کسی بھی تاریخ میں ان دو جرنیلوں کے نام نہیں ملتے بھرے شیر پہنچتے ہی یزگر نے وہاں کی تمام فوج کو اکھٹا کیا وہ گھوڑے پر سوار تھا نورین اور پوران بھی گھوڑوں پر سوار تھی سورج کے پوجاریوں اس نے فوج سے خطاب کیا تم اس سورج کی کرنے ہو جو ہمارا معبود ہے تم وہ کرنے ہو جو دشمن کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے لیکن کیا ہو گیا ہے تمہاری غیرت کو تم سے تو دنیا ڈرتی تھی آج تم خود درے ہوئے مویشیوں کی طرح اس قلعے میں بند ہو گئی ہو کیا تم اتنے مزدل ہو گئے ہو کہ تمہیں یہ بھی احساس نہیں رہا کہ تم اپنی کماری بیٹیوں اور بہنوں کو مسلمانوں کے حوالے کر کے آ گئے ہو مسلمانوں نے تمہاری عورتوں کو لونٹیاں اور کنیزیں بنا لیا ہے اور اپنے کسانوں کا حال دیکھو جن کی کھیتیاں سونا اگلتی ہیں مگر آج ہمارے کسانوں کی کمائی کے مالک مسلمان ہیں یزگر اب بھی بول ہی رہا تھا کہ پران اپنا گھوڑا یزگر کے گھوڑے کے پہلوں میں لے گئی اور بازو لہرا کر بولی اگر تمہاری غیرت مر گئی ہے تو میں تمہاری بیٹیاں اور بہنوں کی عزت کی خاطر لڑوں گی شہنشاہ فارس کی ماں لڑے گی ہم دونوں عورتوں کو اکھٹا کر کے فوج بنائیں گی اور تم دیکھو گے کہ مسلمانوں کی لاشیں کس طرح تمہاری آنکھوں کے سامنے تڑپتی ہیں فوج پر سناٹا تاری تھا پران کی بات سن کر پر فوج میں کچھ بیچینی سی پیدا ہو گئی کیا تمہاری غیرت کوارہ کر لے گی کہ شہنشاہ کی ماں اور بہن میدان میں اتریں پران نے اور زیادہ جوشلی آواز میں کہا یہ سوچ لو کہ مدائن بھی ہاتھ سے نکل گیا تو کہاں جاؤ گی یہ سورج عطاپ میں آ گیا تو جل کر راک ہو جاؤ گی مروگے بھی نہیں اور زندہ بھی نہیں رہو گی کوڑیوں کی طرح اس زمین پر کیڑے مکڑوں کی طرح رنگتے اور بھیگ مانگتے پھرو گی تم جانتے ہو کہ کوڑیوں کو کوئی بھیگ بھی نہیں دیتا پران نے ابھی اپنی جوشلی تقریر ختم نہیں کی تھی کہ یزگرت کی ماں نورین اپنا گھوڑا آگے لے آئی میں اپنے اس اکلوتے بیٹے کو عظیم سلطنت فارس کی آن پر قربان کر رہی ہوں نورین نے بڑے جوشلے لہجے میں کہا تم عورتوں کی طرح بناو سنگھار کر کے گھروں میں بیٹ جاؤ میں اور پران عورتوں کی فوج بنا کر لڑیں گی اور تم شہر کی دیواروں پر کھڑے ہو کر دیکھنا نہیں اچانک فوج میں سے ایک آواز بلند ہوئی نہیں ہم اتنے بغیرت نہیں ہوئے لڑنا ہمارا کام ہے جو ہو گیا سو ہو گیا ایک اور آواز آئی اب یہاں سے مسلمان ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے ان دو آوازوں کے ساتھ ہی ساری فوج میں ہڑ بوں بپا ہو گئی جوشیلے نارون سے زمن و آسمن لرزنے لگے فوج زندگی کا آخری مارکہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئی نارون جیسا یہ شورو غل بہت ہی بلند تھا اتنا بلند کہ گھوڑے بھی ہنہنانے لگے اس وقت سعید بن ابی وقیس رجل اللہ عنہ اپنے دو تین سالاروں کے ساتھ شہر کی دیوار سے کچھ دور دور گھوڑوں پر سوار آہستہ آہستہ چلے جا رہے تھے شہر سے اٹھنے والا شورو غل اتنا بلند تھا کہ باہر بھی سنائی دے رہا تھا سعید بن ابی وقیس رجل اللہ عنہ نے گھوڑوں کو روک لیا سالار بھی رک گئی یہ شور سن رہے ہو سعید رجل اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا یہ نارے ان کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرو ان کے جرنیل اپنی فوج کو جوش دلا رہے ہوں گے ایک سالار نے کہا جوش تو وہ دلاتے ہی رہتے ہوں گے سعید رجل اللہ عنہ نے کہا لیکن آج کا اتنا زیادہ ہنگامہ بتا رہا ہے کہ ان کا شہنشاہ آ گیا ہوگا اور مجھے صاف پتا چل رہا ہے کہ یہ لوگ باہر آ کر ایک اور حملہ کریں گے اور یہ حملہ بڑا ہی زوردار ہوگا ہمیں اس کے لئے تیار ہونا چاہیے آنے دیں ایک سالار نے کہا اب ہم منجنیقیں ان پر استعمال کریں گے شہر کے اندر کا شورو غل جس طرح اچانک اٹھا تھا اسی طرح اچانک خاموش ہو گیا اور صرف یزگرد بول رہا تھا مسلمانوں کو یہیں پر ختم کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے یزگرد کہہ رہا تھا طریقہ یہ ہے کہ باہر نکل کر ان پر اس قدر سخت حملہ کیا جائے جو ابھی تک نہیں کیا گیا ہو اس حملے کے لئے ایسے جانبازوں کی ضرورت ہے جنہیں اپنی جان کی پروہنہ ہو اور جن کے دلوں میں سلطنت فارس کی محبت ہو میں کسی کو حکم نہیں دوں گا مجھے رضا کر جانبازوں کی ضرورت ہے اور مجھے زیادہ سے زیادہ افسروں کی ضرورت ہے جو افسر اور سپاہی حملے میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ آگے آ جائیں فوج میں اس قدر جوش و خروش پیدا ہو چکا تھا کہ ساری فوج آگے آگئی اس فوج میں وہ سپاہی بھی شامل تھے جو دیوار کے اوپر موجود تھے انہیں بھی یزگرد کے حکم سے نیچے بلالیا گیا تھا موریخوں نے لکھا ہے کہ ساری کی ساری فوج سے حملہ نہیں کروانا تھا تیہ یہ پایا تھا کہ منتخب جانبازوں سے حملہ کروایا جائے جنرلوں سے کہا گیا کہ وہ وطن کی آن پر مرمٹنے والے جنونی سے قسم کے افسروں اور سپاہیوں کو منتخب کریں چنانچہ ایک فوج تیار کر لی گئی جس میں ایسے کمانڈر شامل کیے گئے جو شجاعت اور جنگی مہارت میں شہرت یافتہ تھی چونکہ رات ہو گئی تھی اس لیے حملہ اگلی صبح کو کرنا تھا اگلی صبح سورج ابھی نکلا ہی تھا کہ شہر کے تمام دروازے بیک وقت کھلے اور اندر سے گھڑ سوار فوج اور پیادے بھی رکے ہوئے سیلاب کی طرح نکلنے لگے سعاد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزشتہ روز اندر کا شورغل سن کر کہہ دیا تھا کہ یہ اگلے حملے کی تیاری ہو رہی ہے انہیں ایک سالار نے مشورہ دیا تھا کہ منجنی قیون کو حملہ آوروں پر استعمال کیا جائے گا سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ قبول کر لیا تھا رات کو ہی منجنی قی اس طرح رکھ دی گئی تھی کہ ہر دروازے کے سامنے ایک منجنی قیون آگئی تھی باقی منجنی قیون کا رخ بھی اوپر کے بجائے ذرا نیچے کر دیا گیا جو ہی شہر سے فوج نکلنے لگی ان پر سنباری شروع ہو گئی چونکہ منجنی قیون چھوٹی تھی اس لیے ان میں پتھر بھی چھوٹے استعمال ہوتے تھے لیکن اتنی چھوٹے بھی نہیں کہ کچھ نقصان ہی نہ کر سکیں کموں بیش دس کلو وزنی پتھر پھینکا جاتا تھا بعض منجنی قیون اس سے زیادہ وزنی پتھر بھی پھیک سکتی تھی اتنا وزنی پتھر جس آدمی کو لگتا تھا وہ وہیں دھیر ہو جاتا گھوڑے بھی اتنی وزنی پتھر کی ضرب کو برداشت نہیں کر سکتے تھے منجنی قیون سے نکلا ہوا پتھر توپ سے نکلے ہوئے گولے کی طرح جاتا تھا جب فوج پر پتھر برسنے لگے تو پتھروں سے گرنے والے سواروں نے دروازوں کا راستہ بند کر دیا بعض گھوڑے بھی گر پڑتے تھے اور بعض بیدک کر پیچھے کو دورتے تھے اس طرح فوج کے باہر آنے سے اچھی خاصی رکاوٹ پیدا ہو گئی فوجیوں کو حکم دیا گیا کہ وہ دروازے میں گرے ہوئے آدمیوں اور گھوڑوں کے اوپر سے گزر کر باہر نکلیں اس حکم کی تعمیل میں فوجی اپنے گرے ہوئے ساتھیوں کو کچلتے مسلتے ہوئے باہر نکلے پتھر پھینکنے کی رفتار تیز نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ منجنیق میں پتھر رکھنے اور پیچھے کو کھینچنے اور چھوڑنے میں کچھ وقت لگ جاتا تھا پھر بھی یہ خاطر خواہ نقصان کر رہی تھی شہر کی فوج کے یہ سوار اور پیادے پیلا شکو شبہ جامباز اور نیڈر تھے وہ باہر چلے آ رہے تھے لیکن ان کے حملے میں جو جان ہونی چاہیے تھی وہ نہیں تھی ایسی شدت پیدا ہو ہی نہیں سکتی تھی یزگرد اس کی ماں اور پران دیوار پر کھڑے نظر آئے فارس کا پرچم ان کے ساتھ تھا سعید بن ابی وقیس رضی اللہ عنہ نے بھی شہنشاہ فارس اور اس کے پرچم کو دیکھا خدا کی قسم سعید رضی اللہ عنہ نے کہا اس جھنڈے کو دیوار کے باہر گرنا چاہیے انہوں نے بڑی ہی بلند آواز سے کہا کیا کوئی تیر انداز وہاں تک تیر پہنچا سکتا ہے سعید بن ابی وقیس رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو ایڈ لگائی اور اپنے محافظوں کے ساتھ اس جگہ جا پہنچے جس کے بالمقابل یزگرد دیوار پر کھڑا تھا فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ وہاں تک تیر پہنچانا ممکن نہیں تھا چندگ تیر انداز مجاہدین آگے بڑھے اور انہوں نے تیر چلائے لیکن تیر ذرا نیچے دیوار پر لگتے تھے تیر انداز اور آگے بڑھے تو فاصلہ اتنا کم ہو گیا کہ مجاہدین دیوار کے تیر اندازوں کی زد میں آگئے اوپر سے آیا ہوا تیر اپنا کام کر جاتا تھا انہیں پیچھے ہٹا لو سعید رضی اللہ عنہ نے حکم دیا ہم بلا جواز جان نقصان کے بغیر یہ شہر لے لیں گے ایک منجنیخ کا مو ادھر کر کے پتھر پھینکو فوراً ایک منجنیخ کو گھسیٹ کر وہاں تک لے گئے اور اس پر پتھر ڈال ہی رہے تھے کہ یزگرد نے دیکھ لیا اور وہ فوراً نورین اور پوران کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا تھوڑی ہی دیر بعد وہ دیوار پر ایک اور جگہ نظر آیا مالم ہوتا تھا کہ وہ بھی جان کی بازی لگائے ہوئے ہیں وہ اپنے حملہ آور دستوں کو اوپر سے للکار رہا تھا لیکن اس کی للکار رائے گان جا رہی تھی جس کی ایک وجہ تو سنپاری تھی اور دوسری وجہ جو زیادہ تر موریخوں نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ یزگرد کی تمام فوج پر جرلیل سے لے کر نیچے سپاہیوں تک یہ تاثر مکمل طور پر پختہ ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو شکست دی ہی نہیں جا سکتی لہٰذا فارس کی فوج پر مسلمانوں کی جو حیبت تاری تھی وہ سنپاری نے اور زیادہ پختہ کر دی تھی جوشو خروش سے نارے تو لگائے جا سکتے ہیں لیکن میدان جنگ میں نارے محض بیکار ثابت ہوتے ہیں اگر جذبہ اور حوصلہ مضبوط نہ ہو تو میدان جنگ میں گھوڑے اور ہتھیار بھی بیکار ہو جاتے ہیں آتش پرستوں کو اپنے بے شمار ہاتھیوں پر بھروسہ تھا وہ سمجھتے تھے کہ انسان ہاتھی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا بلکہ ہاتھی انسانوں کو کچل اور مسرہ ڈالتا ہے لیکن مسلمانوں نے ہاتھیوں کو بھی کٹ کر دکھا دیا اور جو بج گئے تھے انہیں بھگا دیا تھا فارس کی فوج پر یہی دشت کافی تھی یورپی موریخوں نے تاثب کے باوجود پوری تفصیل سے لکھا ہے کہ فارس کی فوج پر مسلمانوں کی جو حیبت اور دہشت تاری ہو گئی تھی اس نے اس فوج کے کہیں بھی قدم ناجم نے دیئے اس حملے کے متعلق جو ہم بیان کر رہے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ شجاعت جنگی قیادت اور جنگی محارت کے لحاظ سے جو فارسی افسر اور سپاہی شامل تھے ان کی جانبازی میں کوئی شک نہیں تھا انہوں نے جو حملہ کیا وہ بھی کچھ کم شدید نہیں تھا پھر بھی مسلمانوں کے آگے وہ ٹہر نہ سکے جب دونوں فوجی مارکے میں علچ گئیں تو سنگباری روک دی گئی ایسی صورت حل بھی پیدا ہوئی جس میں مسلمانوں پر فارسیوں کا دباؤ اچھا خاصا بڑھ گیا تھا لیکن مسلمانوں میں لڑنے کا جو جذبہ تھا وہ اتنا شدید تھا کہ مسلمان صورت حل پر غالب آ جاتے تھے اور جب دو تین مرتبہ مسلمانوں نے فارسیوں کے دباؤ کو برداشت کر کے اپنا دباؤ ڈالا تو فارسیوں کا حوصلہ ٹوٹنے لگا دونوں طرف کی فوجوں میں ایک فرق تھا وہ یہ کہ فارسی جوش اور جذبے سے لڑ رہے تھے اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے سالار عقل سے کام لے رہے تھے مثلا ایک جگہ مسلمان اس طرح پیچھے ہٹتے گئے جیسے پسپا ہو رہے ہوں فارسی ان پر دباؤ ڈالتے آگے ہی آگے بڑھتے گئے انہیں اس وقت ہوش آیا جب وہ مجاہدین کے گھیرے میں آ چکے تھے اس وقت انہیں پتا چلا کہ یہ مسلمانوں کی ایک چال تھی اور مجاہدین نے انہیں اس طرح گھیرے میں لینا تھا اب فارسی اپنی جانے بچانے کے لیے لڑنے لگے لیکن جس پھندے میں وہ آ گئے تھے اس سے بچ نکلنا ان کے لیے ممکن نہ تھا دوسرے فارسیوں نے جب یہ حال دیکھا تو وہ محتاط ہو گئے اور پیچھے دیکھنے لگے کہ ان کی پسپائی کا راستہ صاف ہے یا نہیں دیوار پر یزگرد کھڑا دیکھ رہا تھا پہلے تو وہ اپنے حملہ آوروں کو للکار رہا تھا لیکن میدان جنگ کی نئی صورتحال دیکھ کر ان کی زبان بند ہو گئی اس نے اپنی ماں اور پھر پوران کی طرف دیکھا اس کے چہرے پر مایوسی کا تاثر بڑا ہی گہرا تھا اس نے میدان جنگ سے نظریں پھیر لیں اور آہستہ آہستہ چل پڑا دیوار سے اس نے اندر کی طرف دیکھا تو اسے ایسا منظر نظر آیا جو اس کی برداشت سے باہر تھا اس کے زخمی فوجی کھولے ہوئے دروازوں سے اندر آ رہے تھے بعض اچھے بھلے سوار اور پیادے بھی باہر سے بھاگ کر اندر آ رہے تھے پران اور نورین بھی اس کے پاس آ گئیں یزگرد نے دونوں کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیا پھر وہ آہستہ آہستہ چل کر دیوار سے اتر گیا فارض کی فوج کا جان نقصان بے تہاشا تھا اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا نقصان بہت ہی کم تھا کسی بھی تاریخ میں مسلمانوں کے نقصان کے آداد و شمار نہیں ملتے صرف ایک مجاہد کا ذکر تقریبا ہر موریخ نے کیا ہے یہ تھا زہرہ بن حویہ جس کا پہلے کئی مارکوں میں ذکر آ چکا ہے زہرہ سالار تھا اور غیر معمولی طور پر بہدر اور نیڈر تھا اس کی شجاعت کے واقعات کچھ کم نہیں کہ یہاں پھر سنائے جا سکیں قارین کی یاد دیہانی کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ جب فارسیوں کو شکست دے کر قادسیہ سے مجاہدین کے لشکر نے بھاگتے ہوئے فارسیوں کے تاقب میں مدائن کی طرف پیش قدمی کی تھی تو سعاد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے زہرہ بن حویہ کو سالار بنا کر مجاہدین کے ایک دستے کے ساتھ بہرے شیر بھیجا تھا اس کے ساتھ حاشم بن اتبا تھا بہرے شیر کے باہر زہرہ نے بڑا سخت مارکہ لڑا تھا اور فارسیوں کی فوج بے شمار نقصان اٹھا کر شہر میں چلی گئی تھی علامہ شبلی نومانی نے تبری اور بلازری اور چندور مورکوں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ بہرے شیر کے محاصرے میں زہرہ بن حویہ نے فارس کے کسی فوجی کی زیرہ پہن رکھی تھی قادسیہ کی چار روزہ جنگ میں اور اس سے پہلے کے مارکوں میں اس نے یہی زیرہ استعمال کی تھی اس زیرہ نے تلواروں اور برچیوں کے بے شمار وار رکے تھے اس زیرہ نے ناجہ نے کتنے تیر رکے تھے زہرہ تو محفوظ رہے تھے لیکن زیرہ کی کئی کڑیاں ٹوٹ گئی تھی یزگر نے بہرے شیر کی فوج سے یہ حملہ کرایا جو اوپر بیان ہوا ہے تو اس روز بھی زہرہ بن حویہ نے یہی ٹوٹی ہوئی کڑیوں والی زیرہ پہن رکھی تھی اس کے کسی ساتھ ہی نے اسے کہا تھا کہ زیرہ بیکار ہو گئی ہے اسے بدل لو فارسیوں کی کئی زرہیں موجود ہیں ہاں ابن حویہ اس کے اکور ساتھی نے کہا یہ زیرہ تیر کو روک نہیں سکے گی میں ایسا خوش نصیب کہاں زہرہ بن حویہ نے خوشگوار انداز میں کہا میرے نصیب اتنے اچھے نہیں کہ دشمن کے تیر دوسروں کو چھوڑ کر میری طرف آئیں یہ تھا شوق شہادت مسلمانوں کی اصل طاقت یہی تھی کہ ہر مجاہد اللہ کی راہ میں جان دینے کو سعادت اور خوش نصیبی سمجھتا تھا یہ اتفاق تھا یا اللہ تعالی نے زہرہ کی دعا قبول کر لی تھی کہ فارسیوں کی طرف سے جو پہلا تیر آیا وہ زہرہ بن حویہ کے پہلوں میں اتر گیا وہاں سے زیرہ کی زیادہ کڑیاں ٹوٹی ہوئی تھی تیر جسم کے اندر خطرناک حد تک چلا گیا تھا ابن حویہ تہر جا اس کے ایک ساتھی نے کہا میں یہ تیر نکال دیتا ہوں پھر تم پیچھے چلے جانا چار پانچ مجاہدین اس کے پاس آ گئے سب کہہ رہے تھے کہ تیر نکال دیتے ہیں نہ میرے بھائیوں زہرہ نے کہا اسے نہ نکالنا میں اسی وقت تک زندہ ہوں جب تک یہ میرے جسم میں ہے تبری اور بلازری وغیرہ نے لکھا ہے کہ زہرہ نے پہلو میں تیر لیے ہوئے ایک جگہ فارسیوں کے ایک دستے پر حملہ کیا اس دستے کے ساتھ فارس کا ایک نامور جرنیل شہر براز تھا زہرہ نے اس کا پرچم دیکھ لیا تھا اس نے چندک مجاہدین کے ساتھ شہر براز کے گرد محافظوں کا جو حسار تھا وہ توڑا اور اسے تلوار سے مار ڈالا زہرہ بن حویہ کو یقیناً احساس تھا کہ وہ اپنی زندگی کا آخری ماری کا لٹ رہا ہے اس فارسی جرنیل کا پرچم گرنے سے اور اس کے مارے جانے سے ان فارسی جانبازوں میں بھگدر مج گئی اور وہ شہر کے دروازوں کی طرف بھاگنے لگے کس دیر بعد زہرہ بن حویہ پہلو میں تیر لیے ہوئے شہید ہو گئے یزگرد کا یہ حملہ بھی ناکام ہو چکا تھا اس نے جس جانباز اور منتخب فوج کو باہر نکالا تھا اس کی بہت تھوڑی سی نفری واپس شہر میں جا سکی تھی باقی سب باہر مرے پڑے تھے یا زقمی تھے جو مجاہدین کی منت سماجت کر رہے تھے کہ انہیں اپنے ساتھ لے جائیں ناممکن ہو گیا تھا دوسرے دن شہر کا ایک دروازہ کھلا پانچھے گھڑ سوار باہر آئی سب سے آگے والے گھڑے کے سوار کی پوشاک بتاتی تھی کہ اس کا تعلق شاہی خاندان کے ساتھ ہے یا وہ کوئی بڑا افسر ہے اس کے ایک پہلو کے ساتھ والے سوار نے سفی جھنڈا اٹھا رکھا تھا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ صلاح اور سمجھودے کا پیغام ساتھ لائے ہیں ان کے ساتھ ایک درجمان بھی تھا جو عرب اور عجم کی زبانیں جانتا تھا گھڑ سوار کچھ اور آگے آ کر رک گئے ترجمان ذرا آگے آ گیا شاہی شاہ فارس یزگرد کے ایلچی آئے ہیں ترجمان نے عربی زبان میں بلند آواز سے کہا یہ عربی سپہ سالر سے ملنا چاہتے ہیں امن اور دوستی کا پیغام لائے ہیں سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کا بھتیجہ حاشم بن ادبا کہیں قریب ہی کھڑا تھا وہ ان کی طرف بڑھا ہم شاہی شاہ کے ایلچی کا استقبال دلو جان سے کرتے ہیں حاشم بن ادبا نے کہا میرے ساتھ آئیں حاشم بھی گھڑے پر سوار تھا وہ انہیں سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کے قیمے میں لے گیا سعید رضی اللہ عنہ وہاں نہیں تھے وہ اپنے لشکر کے ساتھ تھے اور محاصرے کا جائزہ لے رہے تھے انہیں اطلاع دی گئی کہ شاہ فارس کا ایلچی آیا ہے وہ فوراں اپنی قیمے میں پہنچے ایلچی اور ترجمان فرش پر بچھی ہوئی چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے تھے ایلچی کا جسم خاصا فربا تھا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر ایلچی احتراماً اٹھنے لگا لیکن موٹاپے کی وجہ سے اسے اٹھنے میں دشواری پیش آ رہی تھی میری تازم میں اٹھنے کی ضرورت نہیں سعید رضی اللہ عنہ نے ایلچی کے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر بٹھاتے ہوئے کہا تمہارے جرنیل میدان جنگ میں بھی تخت کرسیاں اور قالن لے کر آتے ہیں سعید رضی اللہ عنہ نے ایلچی کو اٹھنے نہ دیا اس سے ہاتھ ملایا اور اسے ذرا دور ہٹ کر بیٹھ گئے اور کہا آپ کے رستم کا تخت ہمارے پاس ہے جس پر بیٹھ کر وہ جنگ کے میدان میں اپنی فوج کو لڑایا کرتا تھا اس کے قالن اور تقیئے بھی ہمارے پاس ہیں اور اس کی شاہنہ کرسیاں بھی ہمارے پاس ہیں اس کے دربار کا سارا ہی ساز و سامان ہمارے قبضے میں ہے لیکن ہم ان چٹائیوں پر بیٹھا کرتے ہیں تمہیں زحمت تو ہوگی لیکن ہم اپنی طور طریقے نہیں چھوڑ سکتے آپ نے جس احترام سے میرا استقبال کیا ہے اس سے مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں زمین پر بیٹھا ہوں یا نرم و ملائم مقمل کے گدوں پر ایلچی نے کہا سب سے پہلے شاہنشاہ فارس یزگرد کا سلام قبول کریں پھر شاہنشاہ کی ایک پیشکش پر غور کریں آپ یقیناً اس پیشکش کو قبول کریں گے یہ ہمارے شاہنشاہ کی فیاضی ہے کہ وہ اپنی آدھی سلطنت آپ کو دے رہے ہیں اپنے شاہنشاہ کا پورا پیغام سناو سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی نے کہا شاہنشاہ فارس کا فیصلہ یہ ہے ایلچی نے کہا کہ ہماری سلطنت کا جو علاقہ آپ نے لے لیا ہے وہ آپ کا ہے اور دجلہ سے اس طرف کا علاقہ فارس کا یعنی شاہ دجلہ کو عرب اور عجم کے درمیان حد فاصل بنانا چاہتے ہیں سعید رضی اللہ تعالی نے کہا بلکل یہی ایلچی نے کہا شاہنشاہ نے فیصلہ کر دیا ہے صرف آپ کی رضا مندی درکار ہے برے شر آپ کا ہوگا اور مدائن ہمارا شاہنشاہ نہیں چاہتے کہ مزید خون بہایا جائے ہم تمہارے شاہنشاہ کے چاہنے اور نا چاہنے کے پابند نہیں صادر رضی اللہ تعالی نے کہا اب شاہنشاہ کو ہمارے فیصلوں کی پابندی کرنی پڑے گی اگر تمہارا شاہنشاہ یہ پیشکش اس روز کرتا جس روز ہم بہرے شہر پہنچے تھے تو اس پر غور کیا جا سکتا تھا تم نے بہرے شہر کو بچانے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کیے دو تین دن پہلے تمہارے شاہنشاہ نے کتنا سخت حملہ کرا دیا تھا یہ اس کا آخری وار تھا جو بیکار گیا اب شاہنشاہ مدائن کو بچانے کے لیے آدھی سلطنت پیش کر رہا ہے نہیں محترم ایلچی شاہنشاہ سے کہنا کہ ہمیں یہ پیشکش قبول نہیں فارس کے ایلچی نے بہت کوشش کی بہت باتیں کی ضرور جواہرات کی پیشکش بھی کی لیکن صادر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ٹس سے مس نہ ہوئے پھر آپ کی اپنی شرط بتائیں ایلچی نے کہا شاہنشاہ یہیں پر جنگ بندی چاہتے ہیں شرائط پیش کرنے کا وقت گزر گیا ہے صادر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا ہم نے شرائط پیش کی تھی تمہارے شاہنشاہ نے ہمارے ایلچیوں کا مزاق اڑایا تھا اس نے ہمارے ایک بڑے ہی معزز اور قابل احترام ایلچی کے سر پر مٹی کا بھرا ہوا ٹوکرا رکھ دیا تھا تمہارے رستم نے کہا تھا کہ خدا نے نہ چاہا تو بھی عرب کو تباہ و برباد کر دوں گا جنگ کا فیصلہ تمہارے شاہنشاہ نے کیا تھا اب شاہنشاہ کو جنگ کا نتیجہ قبول کرنا چاہیے میں حیران ہوں کہ آپ جیسا دانچمنٹ سے پیسہ لار اتنی بڑی پیشکش ٹھکرا رہا ہے ایلچی نے کہا محترم ایلچی صادر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا میں اس سے بھی بڑی پیشکش قبول نہیں کر سکتا ہمارے خلیفہ کا حکم یہی ہے کہ مدائن کو فتح کرنا ہے میں اپنی خلیفہ کی حکمہ دولی نہیں کر سکتا سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایلچی کو رخصت کر دیا تمام موریخوں نے یزگرد کی اس پیشکش کو تفصیل سے بیان کیا ہے موریخ لکھتے ہیں کہ ایلچی رخصت ہوا تو سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سالاروں کو بلا کر کہا کہ شہر پر سنگباری پہلے سے تیز کر دی جائے سارے لشکر میں یہ بات پھیل گئی کہ شہنشاہ فارس نے جنگبندی کی پیشکش کی ہے اور اس کے عوض اس نے دجلہ تک کے علاقے سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو پیش کیے ہیں جس وقت سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں یہ حکم سنا رہے تھے کہ سنگباری تیز کر دی جائے اس وقت لشکر سے نارے گرجنے لگے ہماری منزل مدائن ہے ہم مدائن سے بھی آگے جائیں گے ہم اپنے شہیدوں کے خون کی پوری قیمت لیں گے سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب یہ نارے سنیں جو بلند سے بلند تر ہوتے جا رہے تھے ان کے چہرے پر رونک آگئی انہوں نے گھوڑا دوڑا دیا اور محاصرے میں گھومنے لگے تم نے میری تائید کر دی ہے سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کئی جگہوں پر گھوڑا رو کر مجاہدین سے کہا میں نے شاہ فارس کے ایلچی کو یہی جواب دے کر واپس بھیجا ہے کہ اب ہم اس کی کوئی شرط اور کوئی معاوضہ قبول نہیں کریں گے میرے رفیقوں میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں شہیدوں سے بے وفائی نہیں کروں گا امیر المؤمنین کا بھی یہی حکم ہے کہ مدہ ان کو فتح کیا جائے مجاہدین کے ناروں نے سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو نیا حوصلہ دیا اور سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا عظم سن کر مجاہدین کے حوصلوں میں نئی روح پھونکی گئی یہ قوت ارادی تھی بلکہ روحانی قوت کہنا زیادہ موضوع ہوگا جس کے بھروسے پر مجاہدین یہ ارادے باندھ رہے تھے کہ وہ مدائن تک پہنچیں گے وہ تو ابھی بھرے شیر کو بھی فتح نہیں کر سکے تھے بعض مورکھ لکھتے ہیں کہ محاصرہ نو مہینے جاری رہا اور بعض نے لکھا ہے کہ محاصرہ اٹھارہ مہینے جاری رہا تھا بہرحال یہ وسوق سے کہا جا سکتا ہے کہ محاصرہ کا عرصہ ایک سال کے لگ بھگ تھا اس ایک سال کے دوران امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ کمت بھی بھیجی تھی زخم مجاہدین ٹھیک ہو کر لڑنے کے قابل ہو گئے تھے سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے جو جاسوس اور مخبر بنائے تھے وہ اپنا کام پورا کر رہے تھے کچھ دنوں بعد ایک جاسوس نے آ کر بتایا کہ بھرے شیر اور مدائن میں کچھ خفیہ سے نقل و حرکت ہوتی رہتی ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے جیسے بھرے شیر سے فوج ہٹائی جا رہی ہو دو تین دن اور گزرے تو سعید رضی اللہ عنہ کو سالاروں نے بتایا کہ دیواروں پر جو تیرانداز ہر وقت موجود رہتے ہیں ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں سعید رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس انتظار میں ہوں کہ یہ تعداد مزید کم ہو جائے تو ہم دروازے توڑنے یا کمنتیں پھینک کر دیوار پر چڑھنے کی کوشش کریں گے کچھ دن اور گزرے تو رات کی وقت مجاہدین میں کچھ شور و غلصہ اٹھا سالار بھی جاگ اٹھے اور سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بھی آنکھ کھل گئی اور وہ خائمے سے باہر آئے انہوں نے دیکھا کہ دجلہ کی طرف آسمان سرخ ہوا جا رہا تھا اس طرف شہر کی چوڑائی اتنی زیادہ تھی کہ جا کر نہیں دیکھا جا سکتا تھا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے سرخ روشنی سے یہ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ یہ آگ لگی ہوئی ہے لیکن یہ معلوم کرنا ناممکن تھا کہ یہ آگ کسی ایک مکان کو یا بہت سے مکانوں کو لگی ہے سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے یہ خیال ظاہر کیا کہ آتش پرست شہر کو آگ لگا رہے ہیں اور آگ اسی صورت میں لگائی جاتی ہے جب شہر خالی کرنا ہوتا ہے سعید رضی اللہ عنہ کے کہنے پر دو گھر سوار بھیجے گئے کہ وہ دریا کے کنارے اتنی دور تک چلے جائیں جہاں سے انہیں شہر کا دریا کے کنارے والا حصہ نظر آ جائے اور وہ دیکھیں کہ آگ کہاں لگی ہوئی ہے انہوں نے پل جلا ڈالا ہے گھر سواروں نے آ کر اپنے سپیہ سالار کو بتایا پورے کا پورا پل جل رہا ہے انہوں نے ہمارے لئے مدائن کا راستہ بند کر دیا ہے سعید رضی اللہ عنہ نے کہا صبح دیکھیں گے کہ بھرے شہر میں کیا رہ گیا ہے ہو سکتا ہے ہمیں شہر خالی مل جائے صبح تلو ہوئی تو سب سے پہلے جو تبدیلی بھرے شہر میں آئی وہ یہ تھی کہ دیوار پر ایک بھی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا سعید رضی اللہ عنہ کے حکم سے ایک جگہ دیوار پر کمند پھینکی گئی اور تین چار مجاہدین اوپر چلے گئے ان کی حفاظت کے لیے نیچے بہت سے تیرانداز کمانوں میں تیر ڈالے ہوئے کھڑے کر دئیے گئے تھے تاکہ اوپر کوئی فارسی کمند اتارنے یا کمند پر چڑھنے والوں پر تیر یا برچی چلانے لگے تو ان پر تیروں کی بوچھانے پھینکی جائیں مجاہدین اوپر چلے گئے اور دیوار سے شہر کو دیکھا شہر خالی معلوم ہوتا ہے ایک مجاہد نے بلند آواز سے کہا یہ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے سعید بن ابی وقیس رضی اللہ عنہ نے کہا نیچے اتر کر دروازہ کھول دو تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھل گیا سعید بن ابی وقیس رضی اللہ عنہ نے قاقہ کو حکم دیا کہ وہ اپنی قبیلے کو ساتھ لے کر سب سے پہلے شہر میں داخل ہو قاقہ غیر معمولی طور پر دلیر سالار تھا اس نے اپنی قبیلے کو للکارا اور یہ لوگ شہر میں داخل ہو گئے اور سیلاب کی طرح سارے شہر میں پھیل گئے انہوں نے شہر کے باقی دروازے بھی کھول دئیے اور تمام لشکر شہر میں داخل ہو گیا اور شہر میں پھیل گیا مکانوں کے اندر جا کر دیکھا تمام گھر خالی تھے ہر گھر میں وہی سامان پڑا تھا جو لوگ اٹھا کر نہیں لے جا سکتے تھے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ قیمتی اشیاء اور مولو دولت اپنے ساتھ لے گئے ہیں سارے شہر میں صرف ایک بوڑھا سا آدمی ملا جو خود ہی باہر آ گیا تھا اسے ساد بن ابی وقص رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے لے جایا گیا تقریبا تمام موریخوں میں اس معمر آدمی کا ذکر ملتا ہے لیکن اس کا نام کسی نے نہیں لکھا تم اس شہر میں کیوں رہ گئے ہو ساد رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ لوگ کہاں اور کیوں چلے گئے ہیں یہی بتانے کے لیے میں باہر نکلا ہوں بوڑھے نے عربی زبان میں کہا میں اگر یہاں رہ بھی گیا تو تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہوں سب نے کہا کہ تم بھی چلو یہاں رہ گئے تو مسلمان تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے میں نے کہا کہ میں اب زندہ رہ کر بھی کیا کروں گا اس مکان کو چھوڑتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا تھا جو مکان میرے باپ نے بنایا تھا اور جس میں اس نے پوری عمر گزاری تھی میرے دو جوان بیٹے فارس کی فوج میں گئے تھے دونوں مارے گئے ہیں میری دو بیٹیاں نوجوان ہیں میں نے انہیں مدان بھیج دیا ہے یہ ایک رواج ہے کہ فاتح مفتوح شہر کی عورتوں کو اپنا مال سمجھتے ہیں میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں قتل کرنا چاہو تو کر دو نہیں میرے بزرگ سعید بن ابی وقص رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نیہتوں پر بوڑھوں اور بچوں اور عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے ہم لوٹ مار بھی نہیں کیا کرتے کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ میرے آدمی گھروں میں داخل ہو کر خالی ہاتھ واپس آ رہے ہیں جب تک میں نہیں کہوں گا وہ کسی گھر میں کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے ہمیں بتاؤ کہ یہ شہر کس طرح خالی کیا گیا دو روز پہلے مدائن سے حکم آیا تھا کہ رات کے وقت شہر خالی کر دیا جائے بوڑھے نے کہا لوگوں نے دو راتیں لگا کر شہر خالی کر دیا میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ اپنا قیمتی سامان لے جا رہے تھے لوگ چلے گئے تو فوج بھی چلی گئی گزشتہ رات میں نے اپنی چھت پر جا کر دیکھا پل جل رہا تھا یہ پل میرے بچپن کی یادگار تھی میں آہستہ آہستہ چلتا دریا تک گیا پل کو اس سرے تک آگ لگی ہوئی تھی اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ دریا کے اس کنارے جو بے شمار چھوٹی بڑی کشتیاں بندی رہتی تھی وہ ہمارے فوجی مدائن کی طرف لے جا رہے تھے کیا اب وہاں ایک بھی کشتی نہیں سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی نے پوچھا ایک بھی نہیں بڑھے نے جواب دیا دریا کے اس طرف کے کنارے پر تمہیں دور دور تک کوئی کشتی نہیں ملے گی تم سے پہسہ لار ہو سمجھ سکتے ہو کہ کشتیاں کیوں لے گئے ہیں اور پل کو کیوں جلایا گیا ہے دریا کی حالت دیکھ لو چونکہ یہاں دریا تنگ ہے اس لیے پانی بہت گہرا ہے اور دریا کی قیفیت سیلا بھی ہے کوئی نامور تیراغ بھی دریا میں اترنے کی جرت نہیں کر سکتا لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ فتح تمہاری ہوگی وہ کیسے سادر رضی اللہ تعالی نے پوچھا وہ اس طرح کے تم لوٹ مار کرنے نہیں آئے بڑھے نے کہا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ہمارے شہنشاہ نے تمہیں اپنی آدھی سلطنت پیش کی ہے جو تم نے قبول نہیں کی لیکن میں اپنے لشکر کو پار کیسے لے جاؤں سادر رضی اللہ تعالی نے پوچھا نہ کوئی کشتی ہے نہ پل ہے کیا تم دریا پار کرنے کا کوئی اور ذریعہ بتا سکتے ہو ساد بن ابی وقص رضی اللہ تعالی نے اس کی رہنمائی چاہتے تھے انہوں نے بڑھے سے یہ پوچھا کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں دریا کا پاٹ بہت چوڑا ہو اور گہرائی کم ہو اس بڑھے کو ایسی کسی جگہ کا علم نہیں تھا اس نے اتنا ہی بتایا کہ بہت ہی دور دریا کے نیچے کی طرف دریا دو تین حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے لیکن وہ جگہ بہت دور تھی بڑھے نے یہ بھی بتایا کہ وہ سارا علاقہ دلدلی ہے ساد بن ابی وقص رضی اللہ تعالی نے اس بڑھے کو اس حکم کے ساتھ پیچھے بھیجوا دیا کہ اسے عزت اور احترام کے ساتھ رکھا جائے اور اس کے ساتھ معزز مہمانوں جیسا سلوک کیا جائے ساد بن ابی وقص رضی اللہ تعالی نے اپنے سالاروں کو بلایا اور ان سب کو اس طرف دیوار کے اوپر لے گئے جس طرف دریا تھا اور سامنے والے کنارے پر مدائن کا شہر تھا وہاں سے انہوں نے مدائن کی شان و شوقت دیکھی یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اب یہ سب سالار مدائن کو قریب سے دیکھ رہے تھے ان سالاروں میں ایک سالار زرار بن غطاب بھی تھے وہ بڑے انہماق سے مدائن کو دیکھ رہے تھے اللہ اکبر زرار بن غطاب نے نعرہ لگا کر کہا یہ کسرہ کا سفید قلعہ ہے جس کا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے وعدہ کیا تھا اور یہی وہ جگہ ہے ساد رضی اللہ تعالی نے کہا جہاں کسرہ پرویز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت حق کا پیغام پھاڑ کر پھینک دیا تھا میرے رفیقوں سوچنا یہ ہے کہ ہم یہ دریا عبور کس طرح کریں گے دریا کی قیفیت دیکھو میں ایسا سیلابی دریا پہلی بار دیکھ رہا ہوں موجوں کا زیرو بم دیکھو کیا کوئی اس میں اترنے کی جرت کر سکتا ہے جرت کرنی پڑے گی آسم بن عمر نے کہا فارسیوں نے دجلہ کو اپنی آڑ بنایا ہے انہوں نے ٹھیک سوچا ہے کہ اس بپھرے ہوئے دریا کو کوئی فوج اس صورت میں عبور نہیں کر سکتی کہ کشتیاں بھی نہ ہوں اور پل بھی نہ ہوں میں کہتا ہوں کہ شہنشاہ فارس کے اس خیال کو چکنا چور کر دیتے ہیں کہ یہ دریا اس کی سلطنت کو بچا لے گی کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اس دریا کو ہم تیر کر پار کریں گے سعید بن عبی وقاس رجل اللہ عنہ نے کہا ہم میں کوئی موسیٰ علیہ السلام نہیں جس کے لیے اللہ تبارک وطالعہ کے حکم سے نیل نے اپنی روانی روک کر راستہ دے دیا تھا ہاں سپہ سالار آسم بن عمر نے کہا ارادے نیک ہوں اور دل میں اللہ کا نام ہو تو وہ موجزہ ہم جیسے انسان بھی کر کے دکھا سکتے ہیں محرق لکھتے ہیں کہ سعید بن عبی وقاس رجل اللہ عنہ پر خاموشی تاری ہو گئی اور وہ گہری سوچ میں کھو گئی چند لمحوں بعد وہ چل پڑے دیوار سے اترے اور اس کمرے میں جا بیٹھے جہاں فارس کے جرنیل بیٹھا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ تمام سرداروں کو بلائے جائے قاسد چلا گیا سعید رجل اللہ عنہ نے اسے آواز دے کر روک لیا تمام لشکر کو باہر میدان میں اگھٹا کیا جائے سعید رجل اللہ عنہ نے کہا زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مجاہدین کا لشکر آ گیا سعید رجل اللہ عنہ باہر نکلے قبیلوں کے سردار اپنے قبیلے کے سامنے کھڑے تھے سعید رجل اللہ عنہ انہوں گھوڑے پر سوار ہوئے اور لشکر کے سامنے جا رکے شہیشاہ فارس نے اس دریا کو اپنے ڈھال بنا لیا ہے سعید رجل اللہ عنہ مجاہدین سے مقاتب ہوئے میں نے دیکھا ہے کہ مدائن کی دیوار پر کچھ آدمی کھڑے ہماری طرف اشارے کر کر کے ہس رہے ہیں وہ ہمارا مزاق اڑا رہے تھے کہ ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے ہم پر فرض ہو گیا ہے کہ دشمن کو اس مزاق کا جواب دیں لیکن کشتیاں دشمن کے قبضے میں ہیں وہ جب بھی چاہے ہم پر حملہ کر سکتا ہے ہم پار نہیں جا سکتے لیکن ہم پار جائیں گے تم نے میدان جنگ میں موجزے کر دکھائے ہیں اب ایک موجزہ یہ رہ گیا ہے کہ یہ دریا پار کرنا ہے ہم ایسے مقام پر آ پہنچے ہیں جہاں ہم گھیرے میں آ سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن عمرہ اور جاگرداروں نے ہماری اطاعت قبول کر لی تھی وہ لوگوں کو جمع کر کے اطاعت سے دستبردار ہو جائیں اور ہم پر اقب سے حملہ کر دیں میں اب ایسی بات کہنے لگا ہوں جسے شاید تم سن کر بھی کہو کہ میں نے ایسی بات نہیں کہی اے امیرِ لشکر مجاہدین میں سے کسی کی بڑی ہی بلند آواز ابری اس سے پہلے تو وہ بات مو سے نکالے ایک بات مجھے کہنے دے اللہ ہماری رہنمائی کا اور ہماری قسمت کا فیصلہ کر چکا ہی ہم یہ دریا پار کریں گے تاریخ میں اس مجاہد کا نام نہیں ملتا اس کے یہ الفاظ تاریخ کے دامان میں محفوظ ہیں تفسیرانگاروں نے لکھا ہے کہ اس وقت سعاد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ہر سالار سردار اور ہر ایک مجاہد کے چہرے پر کچھ ایسا تاثر تھا جیسے وہ اس زمین سے اٹھ کر عالم بالا میں پہنچ گئے ہوں یا عالم خواب و خیال میں جا پہنچے ہوں جہاں وہ دنیاوی حقائق سے لا تعلق ہو گئے ہوں مورخوں کے مطابق لشکر سے یہی ایک آواز بار بار اٹھ رہی تھی ہم تیر کر دریا پار کریں گے ہم تیر کر دریا پار کریں گے سعاد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت پسند سے پہ سالار تھے وہ خاموشی سے لشکر کے نعرے سنتے رہے پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر لشکر کو خاموش کیا ہمیں صرف دریا ہی عبور نہیں کرنا ہے سعاد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دریا کے سامنے والے کنارے پر فارس کی فوج موجود ہے اور شہر کی جو دیوار دریا کے ساتھ ہے اس پر تیر انداز اور برچیاں پھینکنے والے بھی موجود ہیں اگر تم دریا میں اترے اور سامنے والے کنارے پر پہنچ بھی گئے تو تم پر تیروں کی بوچھاڑیں آئیں گی برچیاں بھی آئیں گی چاہتا میں بھی یہی ہوں کہ دریا عبور کیا جائے یہ تیرا حکم نہیں سپہ سالار عاصم من عمر کے قبیلے کے ایک آدمی نے گرج کر کہا یہ اللہ کا حکم ہے کہ دریا پار کرو ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے لشکر سے ایک شور اٹھا ہم دریا پار کریں گے سعید بن عبی وقص رضی اللہ عنہ کا چہرہ جذبات کی شیدت سے سرخ ہو گیا انہوں نے ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک اپنے لشکر کو دیکھا اس عصار اور شجاعت کا عجر تمہیں اللہ دے گا سعید بن عبی وقص رضی اللہ عنہ نے بڑی ہی بلند آواز سے کہا اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کون ہے جو کچھ آدمی اپنے ساتھ لے کر دریا میں اتر جائے اور اگر وہ دریا پار کر لے تو اس دشمن کو روکے رکھے جو سامنے والے کنارے پر موجود ہے تقریبا تمام موریخوں نے لکھا ہے کہ آسم من عمر نے ہاتھ اوپر کیا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر لشکر کے سامنے آ گیا میں گھوڑے پر سوار سب سے پہلے دریا میں اتروں گا آسم نے اعلان کیا اس کے اعلان کے ساتھ ہی چھے سو گھر سوار لشکر سے نکل کر اس کے سامنے جا رکے سب نے بائک زبان کہا کہ آسم من عمر کے ساتھ ہم دریا میں اتریں گے دریا کی طرف جو دروازے تھے وہ کھول دیے گئے ساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے پر آسم من عمر ان چھے سو سواروں کو لشکر سے باہر دریا کے کنارے لے گیا تاریخوں میں ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ دریا کے کنارے کھڑے ہو کر آسم نے ان چھے سو سواروں سے خطاب کیا میرے رفیقوں اس نے کہا دریا کی حالت دیکھ لو ایسا نہ ہو کہ دریا کے وسط میں جا کر پچھتانے لگو کہ ہم نے یہ کیا کیا کہ اپنے آپ کو موت کے موں میں ڈال دیا میں تمہیں یقینی موت کے خطرے میں جانے کا حکم نہیں دیتا تم میں سے جو میرے ساتھ دریا میں کھڑنا چاہتے ہیں وہ آگے آ جائیں اور جو آگے نہیں آئے گا اس پر کوئی گلہ نہیں ان چھے سو سواروں میں سے صرف ساٹھ مجاہدین آگے آئے اور جو آگے نہیں آئے تھے آسم ان کے سامنے چلا گیا کیا تم اس تھوڑے سے پانی سے ڈر گئے ہو آسم نے کہا اور قرآن کی ایک آیت پڑھی وَمَا كَانَ لِنَفْسِنْ أَنْتَ مُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کتابا مُعَجْجَلَا اور کوئی شخص نہیں مر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو اس نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے آسم بن عمر نے ان سواروں کے جواب کا انتظار نہ کیا گھوڑا موڑا اور اللہ وَكْبَر کا نعرہ لگا کر گھوڑا دریا میں ڈال دیا اس کے پیچھے ساٹھ سواروں نے گھوڑے دریا میں اتار دئیے جب وہ چند قدم ہی آگے گئے تھے کہ ان سواروں نے بھی جو پیچھے رہ گئے تھے گھوڑے دریا میں اتار دئیے گھوڑوں نے ذرا سے ہچکی چاہٹ یا ڈر کا محسوس نہ کیا وہ پوری طرح اپنے سواروں کے قابو میں تھے ان کے پاؤں دریا کی تہ سے اٹھ گئے تھے کیونکہ وہاں پانی زیادہ گہرا تھا وہ کنارے سے خاصا آگے نکل گئے تاریخ کے اوراق پھڑ پھڑانے لگے زمین و آسمان دمبقود ہو گئے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سورج رک گیا ہو اور ان مجاہدین کا یہ اقدام جو بظاہر خودکشی کی کوشش معلوم ہوتا تھا دیکھنے کے لیے آگے جانے کے بجائے کچھ پیچھے آ گیا ہو سعاد بن ابی وقص رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ سالار اور دوسرے مجاہدین بھرے شیر کی دیوار پر کھڑے دیکھ رہے تھے سامنے مدائن کی دیوار پر اور دریا کے کنارے فارسی کھڑے دیکھ رہے تھے سب کی سانسیں رکی ہوئی تھی وہ دیکھو سامنے والے کنارے سے کسی فارسی کی بڑی بلند آواز آئی وہ دیکھو عربی پاگل ہو گئے ہیں وہ پاگلپن ہی تو تھا اجتماعی پاگلپن چھے سو گھڑ سوار تیز و تند اور بپھرے ہوئے دریا میں جا رہے تھے یہ بھی پیشے نظر رہے کہ شمال میں آزربائی جان تھا جو برفانی ملک تھا اس ملک کی برف پکھل پکھل کر دجلہ کو شوریدہ سر اور کف آگے رکھتی تھی دریا ہر وقت تغیانی کی قیفیت میں رہتا تھا پانی یقبی ہوتا تھا ادھر سامنے والے کنارے پر بعض فارسی قہقہ لگا رہے تھے کہ مسلمان برنے کے لیے دریا میں اترے ہیں اور اب جنگ ختم ہو جائے گی اور بعض فارسی حیران و ششت کھڑے آنکھیں اور مو کھولے دیکھ رہے تھے کہ یہ انہی جیسے انسان ہیں اور یہ کس طرح اپنی سپہ سالار کے حکم سے ڈوبنے کے لیے دریا میں اتر آئے ہیں علامہ شبلی نومانی رحمت اللہ علیہ تاریخ تبری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ گھوڑے دریا میں بھی ترتیب سے تہرتے جا رہے تھے سیلابی موجیں گھوڑوں کو اوپر اٹھاتی اور نیچے اتارتی تھی سوار بے خوف و خطر گھوڑوں پر بیٹھے انہیں قابو میں رکھے ہوئے تھے یوں لگتا تھا جیسے دریا انہیں حلا دے رہا ہو لیکن دیکھنے والوں کے لیے یہ اجتماعی خودکشی کا اقدام تھا فارس کی فوج کا جو دستہ سامنے والے کنارے پر تیار کھڑا تھا اس کے ساتھ ایک جرنیل تھا مدائن کا دفعہ اسی جرنیل کی ذمہ داری تھی اس کا نام خرزات تھا تمام تاریخوں میں اس کا یہی نام لکھا ہے یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا تھا خرزات کے معنی ہیں گدھے کا بچہ وہ گدھے کا بچہ تھا یا نہیں اس کا دماغ گدھوں جیسے معلوم ہوتا تھا کیونکہ اس نے مسلمان گھڑ سواروں کو جو دریا کے وسط میں پہنچ چکے تھے اور ابھی ڈوبا ایک بھی نہیں تھا روکنے کا بڑا ہی احمقانہ حکم دیا ان مجاہدین کو روکنے اور ڈوبونے کا آسان طریقہ یہ تھا کہ کنارے سے ان پر تیروں کا مہم برسا دیا جاتا لیکن اس نے اپنا ہی طریقہ اختیار کیا آفتاب کے بیٹوں خرزات نے اپنے دستے کو حکم دیا عربی یہ نہ کہیں کہ عجمی بزدل ہیں تم بھی گھوڑے دریا میں ڈال دو اور ان عربوں کو دریا میں کٹ کر ڈوبو دو سینکڑوں فارسی گھڑ سواروں نے گھوڑے دریا میں ڈال دیے اور تلواریں اور برچیاں تان لیں اب سیلا بھی دریا میں مارکہ لڑا جانا تھا لیکن مسلمانوں کے سپیہ سالار آسم بن عمر نے اپنا دماغ حاضر رکھا آسم صرف بہدر اور دلیر ہی نہیں تھا اس میں جنگی فہم و فراست کی کمی بھی نہیں تھی تیر اندازوں آسم نے اپنے تیر اندازوں کو حکم دیا انہیں تیروں سے روکو تیر ان کے گھوڑوں کے آنکھوں میں لگیں یہ افسانہ یا منگھڑت قصہ نہیں یہ واقعہ اس تاریخ کے دامن میں بھی محفوظ ہے جو یورپی موریقوں نے لکھی ہے حالانکہ اس تاریخ میں تاثب بھی پایا جاتا ہے تاریخ دواہے کے دجلہ کی غسلی موجیں مجاہدین کے گھوڑوں کو اٹھا اٹھا کر پٹک رہی تھی اور سوار اپنے آپ کو بڑی مشکل سے سمحال رہے تھے اس حالت میں کہ مجاہدین اپنے آپ کو اور گھوڑوں کو قابو میں رکھنے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے کمانوں میں تیر ڈال کر فارس سوار کے گھوڑوں کی آنکھوں کا نشانہ بھی لے رہے تھے کئی ایک تیر فارسیوں کے گھوڑوں کی آنکھوں میں اتر گئے اور باقی قطع گئے یا فارس سواروں کے جسموں میں اتر گئے فاصلہ زیادہ نہیں تھا اس لیے تیر اندازوں کے تیر گھوڑوں کو لگتے یا سواروں کے جسموں میں دور تک اتر جاتے تھے فارسیوں کے گھوڑے تیر نہ بھول گئے انہوں نے اپنے آپ کو دریا کے حوالے کر دیا سوار تیر کھا کھا کر دریا بردھونے لگی خرزات کا دفاعی اقدام بری طرح تباہ ہوا مجاہدین کے گھوڑے دجلہ کو چیرتے موجوں کے قہر و عطاب کو رونتے آگے ہی آگے بڑھتے گئے کنارہ ابھی دور تھا کہا جاتا ہے کہ فارسی جرنیل خرزات کا یہ اقدام احمقانہ تھا کہ اس نے کنارے سے ہی مجاہدین پر تیر برسانے کے بجائے اپنے سواروں کو دریا میں اتار دیا معلوم نہیں خرزات احمق تھا یا نہیں اصل بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی جب چاہتا ہے کہ یہ کام ہو جائے تو ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ کام ہو جاتا ہے اللہ نے دیکھا کہ اس کے نام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آن پر ان مجاہدین نے جانوں کی بازی لگا دی ہے تو اللہ نے ان کے دشمن جرنیل کو عقل کا اندھا کر دیا جس وقت خرزات نے اپنے سواروں کو دریا میں اتارا اس وقت مجاہدین کے اکور قبیلے کے سردار قاقہ بن عمر نے سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے حکم کے بغیر ہی اپنے قبیلے کے سواروں کو للکارا خدا کی خسم اس نے کہا بدائن پر چڑھائی اکیلے آسم کی ذمہ داری نہیں وہ دیکھو فارسی سوار گھوڑے دریا میں اتر رہے ہیں قاقہ نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور گھوڑا دریا میں ڈال دیا اس کے پیچھے چھ سو گھوڑ سوار دریا میں اتر گئے اللہ اکبر کے ناروں میں دریا کا شور دب گیا ان کے پیچھے لشکر کے تمام گھوڑ سواروں نے گھوڑے دریا میں اتر دئیے سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے پیادہ مجاہدین کو اپنے ساتھ رکھا بعض پیادے بھی جوش میں آ کر دریا میں کودنے کے لئے تیار ہو گئے تھے لیکن سعید رضی اللہ عنہ نے انہیں روک دیا دریا میں ہزاروں گھوڑے تیرتے جا رہے تھے محمد حسین حکل نے مختلف مورخوں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ دریا کا پانی گھوڑوں اور انسانوں کے سروں میں چھپ گیا تھا فارس کی فوج جو دوسرے کنارے پر مقابلے کے لئے تیار کھڑی تھی صرف یہی دیکھ کر بدل ہو گئی تھی کہ اس کا جو سوار دستہ دریا میں اترا تھا وہ مسلمانوں کے تیروں سے ڈوب مرا ہے اب دیکھا کہ مسلمانوں کا سارا لشکر دریا کو چیرتا آ رہا ہے تو فوج میں شور اٹھا دیوان آمدن دیوان آمدن دیو آگئے دیو آگئے یہ آوازیں بھی سنائے دیں ہم جنات سے نہیں لڑ سکتے بھاگو لوگوں بھاگو جنات کا مقابلہ کیسے کروگے آسم بن عمر کنارے پر جا پہنچے وہاں انہیں روکنے والا کوئی نہ تھا اپنے جرنیل خربات سمیت فارس کی فوج بھاگ گئی تھی کچھ لوگ وہاں کھڑے تھے آسم نے ان سے پوچھا کہ وہ کیوں نہیں بھاگے انہوں نے بتایا کہ وہ ان کشتیوں کے ملہ اور ماہگیر ہیں آسم نے انہیں حکم دیا کہ وہ کشتیاں بھرے شیر والے کنارے پر لے جائیں اور مجاہدین کے لشکر کو لے آئیں پیدا مجاہدین نے سعید بن عبی وقص رضی اللہ عنہ کے ساتھ کشتیوں میں دریا پار کیا منجنیقیں اور دیگر سامان بھی کشتیوں میں لے جایا گیا اب مدائن کو محاصرے میں لینا تھا لیکن شہر کے لوگوں اور سعید بن عبی وقص رضی اللہ عنہ کے جاسوسوں نے بتایا کہ مدائن خالی پڑا ہے شہنشاہ یزگرد اپنے خاندان کو ساتھ لے کر چلا گیا ہے اور فوج کا ایک سپاہی بھی شہر میں موجود نہیں سعید بن عبی وقص رضی اللہ عنہ شہر میں داخل ہوئے تو اتنے خوبصورت اور اتنے امیر شہر پر ہو کا عالم تاری تھا حضرت سعید بن عبی وقص رضی اللہ عنہ رک گئے اور ہر سو دیکھا پھر انہوں نے بلند آواز سے قرآن کی آیت پڑھی کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام كریم وزروع ومقام كریم ونعمة كانوا فيها فاكهین کذلك وأورثناها قوما آخرین فما بکت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرین وہ بہت سے باغ چشمیں کھیت پاکیزہ مقام اور نعمتیں چھوڑ گئے جنبے وہ عائش و عشرت کی زندگی بسر کرتے تھے اور اس طرح ہم نے ایک دوسری قوم کو ان کا وارث بنایا پس نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین اور نہ انہیں ڈھیل دی دریا تائر کر بار کرنے میں صرف ایک مجاہد ڈوب کر شہید ہوا تاریخوں میں صرف یہ لکھا ہے کہ وہ قبلہ اتائی کا مجاہد تھا نام کسی نے بھی نہیں لکھا عمر بن علیٰ کی روایت ہے کہ اسے تیر لگا تھا جو فارسیوں نے چلائے تھے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فارسیوں نے تھوڑی سی تیر اندازی بھی کی تھی یزگرد اور اس کا خاندان کہاں گیا موسیقی